اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نسا اور میں جو آپ کو یہ پانی دکھا رہی ہوں یہ گنجھر سے کراچی کو جا رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پانی آس پاس کے گاؤں کو میسر نہیں ہے آئیے ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مدی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کے گاؤں میں پانی نہیں ہے آپ کا گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے ایک کلومیٹر دور ہے تو آپ وہاں سے یہاں آتی ہیں پانی بھڑنے کے لئے اور کپڑے بھی یہانی دھوتی ہیں یا پانی لے جاتی ہیں کہاں سے آتی ہیں اور یہاں آکے کپڑے دھوتی ہیں برطن بھی وہاں سے لاتی ہیں اور یہاں آکے دھوتی ہیں آپ کے گاؤں میں اور کون کون سہولتیں ہیں اسکول ہے اور ہاسپیٹل ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے آپ جب وہاں سے یہاں آتی ہیں تو مطلب یہ روڈ کراس کر کے آنا پڑتا ہے آپ کے بچے بھی یہ روڈ کراس کر کے آتے ہوں گے تو کبھی کوئی حادثہ ہوا یہاں پہ روڈ کراس کرتے تو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ کبھی ہے خدا نہ خواہد یہ پانی جو جا رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے یہ کراچی جا رہا ہے تو یہ جو آپ کے قریب کا پانی ہے آپ سے کلومیٹر دور ہے یہ یہاں سے کراچی تو جاتا ہے لیکن آپ کے گاؤں میں نہیں آتا مجبوری ہے ہمارے پاس مجبوری ہے ہمارے پاس مجبوری ہے دو دو موت کھڑے ایک ندیا ایک راستہ پانی گہرا ہے بہت گہرا ہے اچھا تھا پانی میں کوئی حادثہ ہوا کبھی بچا بھی گرہ تھا پھر وہ بچ گیا یا نہیں مر گیا بچارہ بہت گہرا ہے اچھا مطلب نکالنے میں بھی تین دن لگتے ہیں بچوں کو پڑھائیں اور پانی آپ کے گاؤں تک آئے اور ہاسپیٹل بھی آپ کو ملے تاکہ آپ کے جو عورتیں ڈیلیوری کے لیے باہر جاتی ہیں یہاں ان کی ڈیلیوری گھر میں ہی یہ پانی نہیں آ رہا ہے یہاں سے بھر کے جاتے ہیں سارا پانی یہاں سے بھر کے جاتے ہیں یہاں پہ حادثات بھی ہوتے ہوں گے بچے بچوں کے لیڈیز کے بھی اور یہ پانی کتنا گہرا ہے یہ اٹھارہ فٹ گہرا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا یہاں پہ بچے بھی دھو جاتے ہیں پھر ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ ہاسپیٹل کتنا دور ہے یہاں سے یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر سارا ہے یہاں سے پانی بھی ملے یہ آنے والا پانی آپ کے گاؤں سے ایک کلومیٹر دور ہونے کے باوجود آپ کے گاؤں نہیں آ رہا لیکن یہ کراچی جا رہا ہے چلیں شکریہ بھائی آپ ایک کلومیٹر دور پانی بھڑھنے جاتی ہیں وہاں سے آتی ہیں تو یہ جو روڈ ہے روڈ کروس کرتے وقت آپ کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی بہت تکلیف ہوتے ہیں ہم لوگ مجبور ہیں کوئی سوالات نہیں ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ بہت مجبور ہیں اچھا ایکسیڈنٹ کوئی ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ ڈھوپ بھی جاتے ہیں ہم لوگ کیا کریں کوئی سوالات نہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے اور لوگ بھی آتے دیکھتے پھر چلے جاتے کچھ بھی نہیں ہوتا تو کبھی حکومت کی طرف سے کوئی امداد ملی ہے آپ کو ہمیں نہیں ملی یہ جو آپ کے گھر ہیں اتنے مطلب یہ تو مطلب ایسے گھر نہیں ہے کہ اگر برسات ہوتی ہوگی تو آپ کے میرے خیال سے چھتیں بہرے ہوں گی چھتیں بہتی ہیں تو پھر جب چھتیں بہتی ہیں یا جب برسات ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو کوئی حکومت کی طرف سے آپ کو مدد ملتی ہے کوئی مدد نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ہوتا سب لوگ دیکھتے ہوئے تھے وگر کچھ نہیں ہوتا اچھا تو آپ کے مردوں کا یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے کوئی کھیتی باری ہوتی ہے پانی نہیں ہونے کی وجہ سے کھیتی باری بھی نہیں ہوسکتے کچھ نہیں ہوتا یہ لکڑی سے بنا ہوا آپ کا گھر تو جب بار چوے بھی بہتے ہیں بچے چھوٹے کہاں جائیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ چھت بہتی ہے لائٹ ہے آہاں پہ لائٹ ہے ہی نہیں یا آپ کے گھر میں نہیں ہے ناظرین اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پانی کینجھر سے کراچی تو جا رہا ہے لیکن آس پاس کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تو یہ اول ان کا حق ہے اور پھر کراچی والوں کا حکومت کو چاہیے کہ یہ پانی ان کے گاؤں تک بھی پہنچائے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی